پرشنی یہ ہے کہ شاید کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شی رام جنم بھومی سے شری ارویند سادھنالے جڑا ہوا ہے پریسر سے جڑا ہے دیوار سے اور میں گیا بھی ہوں وہاں پہ اور ایسی کچھ بات چل رہی ہے کہ اس کو شی رام جنم بھومی کو خوالے کر دیا جائے کھر اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے نہ تو مجھے پتہ ہے نہ مجھے انٹریسٹ ہے میں کچھ انٹریسٹنگ تتھ پہلے سامنے رکھوں گا تتھ یہ ہے پہلا جو تتھ یہ ہے اپارٹ روم شی رام اور شی اروند کا جو سمبند ہے شی رام پہلے دیکھا جائے تو مانو روپ میں پرشو رام تو مانو ہے لیکن وہ ان کو کیا کہا جائے ایلو مائنڈ مائنڈ کے افتار ہیں شی اروند بھاوشی کے افتار ہیں شی اروند نے جو کچھ کہا ہے شی رام کے بارے میں اور رامائنڈ کے بارے میں اور والمیکی جی کے بارے میں وہ تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر بھی ایک سمری اگر کسی کو پڑھنی ہے شی رام کا چارت تو رامائنڈ تو شی اروند سے بہتر آپ بھاشے لکھے ہوں گے لوگوں نے لیکن وہ جو ان کے جو پتر ہیں اور جو فاؤنڈیشن ڈین کلچر میں جو رائٹنگ سے اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے دوسرا یہ جو شیتر ہے یہاں پہ جو آج جہاں سادھنا لے بابا جی رامکریشن مہراج وہاں پہ تھے جن کے لیے شی رام ویسے ساکشات تھے جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو شی رام کی سادھنا کرتے ہوئے انہوں نے شی رام نہیں دیکھا جائے تو شی اروند کی اور راستہ دکھایا کیونکہ ان کے اندر سب کچھ تھا لیکن اندر میں ایک بھاو تھا کہ میرے گرووں کے بھی جو گرو ہیں کہیں نہ کہیں ان کو کچھ اپونتا ان کے اپنے کئی شش رہے ہیں بہت عدود وقت تو ان کی تو کیا بات کری جائے وہ تو الگ ہی ایک وشے ہے اور پھر ان کے جیون میں شی اروند آئے اور پھر شی اروند کے شش ہو گئے اور سدیو شی اروند کے شش رہے اڑیسہ میں تو کئیوں کو انسپائر کیا اڑیسہ ہی نہیں باہر بھی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو انہوں نے انسپائر کیا کیا کہتے تھے نامجب اور پاتچکر مکھ مکھ جو ان کی بات دی اب وہاں پہ اس بھومی پر بابا رام کرشن داس اس سمیں وہ مشہور اڑیا بابا کے نام سے بھی کئی لوگ ان کو جانتے ہیں تو شی رام کی بھی سادھنا کیا انہوں نے پھر ان کو یہ بھومی دی گئی اور کیوں تھے وہ ایدیا میں because of رام جی کی نگری پھر ان کو یہ بھومی دی گئی اب مجھے سمرن نہیں ہے شاید ایک رانی تھی وہاں کی انہوں نے یہ بھومی دی تھی جو اڑیا بابا کے کارن انہوں نے دی تو انہوں نے کہا مجھے نہیں لیکن شی اروند کے نام سے تو انہوں نے شی اروند آشرم کو یہ بھومی دی لیکن اڑیا بابا کے کارن بابا رام کرشن بابا جی مہاراج کے کارن تو اب دیکھی کیا کیا جڑا شی رام جڑے شی اروند جڑے اور ایک ایسے صادق جڑے جن کے اندر شی رام کو جنہوں نے صدی کیا ہوا تھا اور شی اروند کے یوگ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھ صدی کی پرابتی کی انہوں نے اور یہ بھومی ان کو دی گئی اب ایک اور ادھوڑ بات ہے اس بھومی پہ آج تک وہاں پہ حنوان جی کا مندر ہے جو آج میں نہیں جانتا ہوں کسی کیندر پہ کسی بھی دیوی دیوٹا کا مندر بھائی دیوے کہیں کہیں پر ہے جیسے کوئی ایک چھوٹا بگرہ ہو جو وہاں کا پاٹ ہو I don't remember fully but I have not seen حالانکہ بہت سارے میں کیندروں میں گیا ہوں پرہپس میکسیمم نمبر اور یہاں پر حنوان جی کا ناکی والے بگرہ کا مندر ہے وہ جیوانت ہے میرا جو اپنا انبھوتا کی وہ he is living reality جب میں وہاں پہ گیا تھا ایک طرف ریلکس ہے ایک طرف حنوان جی کا مندر پہلے سے ہے اب دیکھیں یہ بھی تیسری ایک بڑی انٹرسنگ چیز ہے سی اروند کی جب ریلکس آتے ہیں پندرہ دن کے بعد بابری مسجد گر جاتا ہے جس کے ہم نے بات کی اور کئی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو کبھی اٹاک بھی ہوا ایک تیروریسٹ بھی انٹر کیا تھا بھول رہوں میں نام بغیرہ اینیویز تیروریسٹ کا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نارے باجی چین کو کرنی کرنے دو پر میری اپنا میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ سارا ماندر ultimately یہ شی اروند کی دیکھ ریک میں ستابت ہوا ہے اس کے اوپر شی اروند کا سرکشہ کبچ ہے یہ شی اروند کا ایک ایکشن ہے پرتیک بھومی پر وہ ایک یگیش آلہ ہے جس یگی کی آہوتی سے شی اروند نے سویم پرگٹ کیے رام للا اور اب وہ پوشیت ہوتی ہوئی اب بھارت کی آتما وہاں ستھاپیت ہو رہی ہے میرا اپنا ماننا ہے یہ میرا مط ہے میں نہ کوئی official کسی کا spokesperson ہوں نہ میں کسی کو represent کر رہا ہوں اور لوگوں کے مدویت ہو سکتے ہیں لیکن اس بھومی کو اور شی رام جن بھومی کو الگ نہیں کرنا چاہیے اب باقی arrangement کیا ہوں گے میں نہیں جانتا ہوں simplest تو harmonious arrangement یہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس کو ہم رام جن بھومی میں جو آ رہے ہیں ان کو ایک ایکسس ادھر سے بھی ہو تاکہ وہ شی اروند کے درشن کر سکیں یا آپ کچھ مت کرو رہنے دو شی اروند کسی دیوار سے بندے نہیں ہیں اور ان کے ریلکس کے رہنے ماتر سے وہاں ایک عدود سرکشا کا بھی کبح ہوگا اور روپانترن کی process پرارم ہوگی جو جو بھی رام جی کے درشن کو آ رہے ہیں بھارت کی ایک جیونت ستہ ہے کیونکہ آپ کسی پنڈت پرکے کسی کو رکھ لیجیے وہاں پہ جو ایک یوگ یوگیشور شی اروند جنہوں نے شی کرشن کو بھی اپنے اندر آتم ساتھ کیا ہوا ہے ان کی اپستیتی جو کر سکتی کسی پنڈت کے کسی ریچول سیرمنی سے نہیں ہو سکتی ہے اور وہ بھارت کو بھی سرکشا دے گا کیونکہ اگر وہ بھارت کی آتما کا وہاں ادھے ہو رہا ہے تو شی اروند اور ان کے ریلکس کا وہاں ہونا میرے وچار سے تو ایک بلکل inseparable ہے وہ آئی ہی وہاں پہ اسی لیے ہے کی بھارت کی آتما کا اتھانو اور ایدھیا سے وہ پرارم ہو اب ریلکس اگر نہیں بھی ہوں ایسا سنائے میں نے لیکن وہ اڑ جا تو شیت رہی ہے لیکن اگر ریلکس نہیں ہوں گے اور لوگ آنا جانا ایک جنرل اس میں کریں گے تو پھر وہ چنگاری جیسے رام جن بھومی تو ہے لیکن اس کی جو تیج ہے وہ چھین ہوتا ہے آپ کتنا بھی کر لیجی وہ تیج چھین ہوتا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی ٹوریسٹ وغیرہ کی وہ تو آپ ایک جیون ایسا ہے کی اب سمگر جیون یوگ آتا ہو اگر مل جائے کنتو مکھ چیز ہے کہ وہ بھومی پری سرچ ہو کی شی ارویند کے نام سے جڑا ہوا ہے شی ارویند کی ارلکس ویدیمان ہیں اور لوگ آتے رہیں گے وہاں پہ اور اگر ایسا ہو بھی رہا ہے کہ وہ بھومی شی رام جن بھومی کے نام سے کر دی جا رہی ہے آل رائٹ بٹ سب کچھ ریلکس کو وہی رہنے دیجئے شی ارویند کا کوئی نہ کوئی انوائی آشرم کی ہونی چاہیے جس کو وہ دیکھ بھال کریں لیکن آشرم کا ہی کوئی وقتی وہاں رہ کے ریلکس کی دیکھ بھال کریں تو یہ جن بھومی کے لیے بھی اچھا ہے آشرم کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ آشرم جڑ رہا ہے ایک ایسے کارے سے جو بھارت بھرش کے لیے انتی کی اور بھارت بھومی کے لیے تو اچھا ہی ہے یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہیں ایک جگہ رہیں اور چاہیں کیا ارینجمنٹ ہوگا فیزیکلی آئی ڈون نو کئی پوسیبلیٹیز ہیں ریلکس کو نہیں ہٹانا چاہیے میرے ویچار سے یہ میرا اپنا ویچار ہے کہ وہ وہ وہیں پر رہنے چاہیے اور ہاں ٹرسٹ کہاں چاہتی ہے کس دشا میں جاتی آپ رام جن بھومی ٹرسٹ سارے مندر آپ بنانے والے ہیں بنانے والے ہیں جن کی جن کی اپنی اپنی ارزا کا شیطر ہوگا تو پھر شیعروند کا بنایا ساکشات پردیش ہے تو یہ میرا اپنا مت ہے آگے کیا ہوگا ہو ہیے سو ہی جو رام رچی راکھا یا مار رچی راکھا کو کری ترگ بڑا ویشاکھا جے مار